شاہ خاور صاحب اس وقت میں ایک سیچوئیشن ہے جس میں ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر پھر ہم نے رحیمیار خان کے اندر ایک صورتحال دیکھی مجھے لگتا تھا کہ اولین پرارٹی اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے پارلیمان بیٹھے ڈیبیٹ کرے کہ نیشنل ایکشن پلان میں کہاں فلاؤس تھے کہاں کون سے ایسی ایریاز ہیں جس میں دوبارہ اور ٹیررزم کی سپیل اوور ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی کی ناکامی کہاں ہیں رحیمیار خان میں وہ راکڈ لانچر اور کہاں سے کتیار آگئے اس کی بجائے ہم ججیز والے بل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ندیم صاحب میں آپ کو ہونسٹی بتاؤں کہ میں جب اس پروگرام میں آ رہا تھا تو میں میرے ذہن میں بلکل یہ ہی تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا ملک کے اندر لائن روڈر سیچیویشن ہے اور اس وقت جو بلوچستان میں حالت ہے یا کے پی کے کچھ ازلا میں وہاں بھی جو صورتحال ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی سٹیٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ٹاک شوز ہیں جتنے بھی وی لاغز ہیں اور سارے ہیں وہ اس ایشو پہ ہونے چاہیے دیکھیں میں وقا صاحب میں آپ کو آنسٹی ایک بات بتاؤں آپ اس کو بھی تھوڑا سا اس کا بینیفٹ اٹھائیں ابھی آپ نے خود فرمایا ہے نا کہ کس نے رابطہ کیا تھا عمران صاحب سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ نے رابطہ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے ہمارے اسے ہمارے چیف منسٹر دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہ چیف ایکزیکیٹیو آف دی کے پی کے ہیں ان کا رابطہ ایجنسیز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ان کا رابطہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایک ایڈوانٹیج اس کو وہ کریں سر جو نیشنل ڈیبیٹ ہوتی ہے نا میڈیا کے اوپر آپ کی بات میں قطع کلامی ہو رہی ہے اس کو عام طور پر گومنٹ ایجنڈا سیٹنگ کر سکتی ہے کہ پرورٹائز کرتی ہے اپنے ایکشنز کو اس وقت پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہوتا یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کی میٹنگ ہوتی جس میں پرائم نیسٹر اور آرمی چیف دونوں بریف کرتے پارلیمنٹری لیڈرز کو تو میں آج پروگرام میں ایک لفظ بھی در سے ادھر نہ جاتا لیکن یہاں انہوں نے بلڈ ڈال دیا تائیس میمبر کرنے میں یہ باتا رہا ہوں اس وقت اس وقت کی سمر کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بزنسز چھوڑ کے آپ کو اس بلوچستان کی اور کے پی کے کی اور جمعیہ والی بتا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو تمام چیزیں موطل کر کے پہلے اس پر آنا چاہیے کے پی کے بیشتر ازلا پورا آپ کا بلوچستان اور آپ کا سدن پنجاب سارا انریسٹ ہو چکا ہے اور ہماری پرائیٹی کیا یہ ملک ہوگا تو سب کچھ جاج کیسے کابو کرنے میں آپ کو اونسٹی ایک بات بتاؤ اس وقت ضرورت ہے چونکہ ہمارا ملک اس وقت داخلی خارجی اقتصادی اور اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس ملک کے عوام ہیں جو کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں نیچے پسے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا ہوں اس کے لیے دیکھیں سب کی کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے پی ٹی آئی کی بھی ہے وجودہ گورنمنٹ کی بھی ہے تحادیوں کی بھی ہے یہ کم از کم آپ کے اتحافظات ہیں بلکل ہیں لیکن آپ نے کس کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو آگے لے کے جائیں گے دیکھیں سیویلینز کوئی دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں آپ اگر مذاکرات کریں آپ کی گریونسز ہیں بلکل جائز ہیں ٹیبل پہ بیٹھیں گے آپ میری بات سنیں آپ کم از کم جب پولیٹیکل ڈائیلوگ پولیٹیکل پارگیز کے ساتھ کریں گے آپ کے بہت سارے حل نکل سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چلیں ہم سال ڈیٹھ سال ہم کوئی بھی پولیٹیکل انریسٹ نہیں کرتے آپ چلائیں بیٹھرم الیکشنز پہ راضی ہو جائیں کچھ اس طرح کی صورتحال ہو جائیں آپ جو انتخابی جو جو قوانین ہیں ان کو ٹھیک کر لیں کچھ چیزوں کے اوپر آپ اتفاق کر لیں ایک آپ کی بات سار ان کی بات سے بھائی ہیں ان کی بات سے دونوں نے کرنا تھا جواب جناب نے انہیں کہا کہ ساتھ مجھے حکومت تو دروازے نہیں کھلوا سکتے جیڑی حکومت اپنی جیل دے دروازے نہیں کھلا سکتے یہ سانو تُس ہی کہیں دیو اس نے بھائی کے گاہ کرو پھر بھی کرنی پڑے گی یا رہا دوگی بات ان سے کرنی پڑے گی ملہ جیڑی دروازے نہیں کھلوا سکتے یعنی کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے they have no authority they can't deliver anything they can't resolve anything آپ کے پاس دیب کا دلازہ کھولنے کا اختیار ہے اس تک جانے کے لیے بھی آپ کو practical dialogue کا میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ابھی اطاعت عرد سے نے کیوں بات کیا اور اس نے کیوں پیغام دیا اس نے بات کیا باقی رجوع سے لیکن اتاہ تارڈ کی بات کی اوپر علی ویڈنڈاپور نے سن کے پیغام دیا کہ جلسہ ملتوی کرائے وہ اتاہ تارڈ کیا اور پھر ہمیں کہہ رہے کہ جیل کے ساتھ میں نہیں کہا جناب نے گوھرنا جناب نے شاید گوھرنا نہیں سنیا جناب نے گوھرنا نہیں سنیا ملک صاحب نے کہہ بوئے کھنان جو گے نہیں جے بوئے نہیں کلوا سکتے ملک صاحب نے کہا جلسہ ملتوی کر سکتے اندرے کہہ دے اتاہ صورتحال پیش کیتی نہیں نہیں کہا جلسہ ملتوی کرائیں بریک لیلے ہمارے ساتھ رہے